یہ ایسا دیکھیں ایسا دیکھیں میرے بھائی یہ چار دفعہ کی قید ہے مختلف حصے کی چار بادشاہوں نے مختلف ادوار میں بادشاہ کو چار مرتبہ قید رکھا نہیں مختلف بادشاہوں نے چار مرتبہ اپنے آپ کو قید کیا اب نے آپ کو قید کیا سمجھ رہے ہیں نا جناب میں کیونکہ صرف دو فضائل آج پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے مجھے پتہ نہیں کتنی مشکت کرنے پڑ رہی ہے آپ کے مجودگی میں مشکت کرنے پڑ رہی ہے تو سرکھار میں کیا ازگر بحلول بیٹھیں اب وہ قید خانے کا تصور ہزارہ ہٹا دیجئے تصور قید خانہ ہٹائیے تسرف امام ذہن میں لائے گی آہاہ author سمجھ رہے ہیں آئی تو میں منت والے آپ کی منتیں کرنا sommes کیونکہ نیا ایک حصہ زندہ کی کہہ رہی ہوتا کیونکہ آپ اس کی عادی نہیں ہیں تو گبران پڑ رہا ہوا اس لئے اس لئے سماجت کرنا ہوں کہ بیضا اس کو پہلو کو دیکھ对 ہے اجہ پاتھا ہے سرکار نے کیا کیا کہا کیا کیا فرمایا سرکار نے وہی تمہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلول بیٹھا ہے اب وہ تصرف کی بات ہے کہ تصرف ایمام جہاں بھی بیٹھا ہے قین خانے کے اندر یا پاہر یا آسمانوں میں یا زمینوں میں جہاں بھی بیٹھا پہلول اپنے ایمام کی بارے رحمے تھا اور کہنے لگا سرکار کیا میں پہلول مومن ہوں رسالت کی مسکراہت نمدار ہوئی نبوت نت کے شکل میں چھل گی توہیدی نگاہ اٹھی کہا بھرول تو مومن نہیں تو پھر ڈان ہے کہا سخی پھر تصدیق ہو گئی تو پھر اتنا بتا دیجئے اتنا بتا دیجئے وہ جو رسول اللہ نے آپ کو نو حدیثیں وراسط میں دی ہیں شانِ علی میں کیا میں برداشت کر سکتا ہوں کیا میں برداشت کر سکتا ہوں سرکار نے مسورہ کے فرمایا اے مومنِ آلِ محمد جرہ قریبا جرہ قریبا نہیں تو نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن کیونکہ وہ ورسائے آلِ محمد ہے لیکن قریبا قریبا کے سینے پہ بردشاہ نے اپنا ہاتھ رکھا تو ہاں آپ سن آپ سن وہ کہیں کہ میں نے کل پر ٹھنڈا محسوس کی کہ اچانک کہنے لگے ختمی مرتبت کے بیٹے کہنے لگے سنو بہلول جب رسول اللہ اس دنیا سے اسرارِ خدا پر جانے لگے اسرارِ خدا پر جانے لگے تو کہنے لگے علی میں جانتا ہوں میری عزت و تقریم کی وجہ سے بہت ساری باتیں تُو شرم و حیاء کی وجہ سے مجھ سے نہیں پوچھتا تھا جب تُو مجھے غوشل و کفن دے لے بزا ہے تو پھر مجھے بٹھا دینا اور میرے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جانا اور پھر جو علی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بدلاتا چلا جاؤں گا حتیٰ کہ وہ بھی جو بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بدلاتا چلا جاؤں گا بس اتنی آئی سننی تھی اور ٹی بی لسانِ رسول بس بہلول اٹھے دھڑتے ہوئے شہر سے باہر نکل رہے کئی دنوں تک گھبرا کر پھرتے رہے واپس آئے اور آکے کہنے لگے یا ابن الرسول میں اگر کسی کو یہ بتلاؤں گا نہیں تو میرا سینہ پھٹائے گا کعبہ لول اجازت نہیں جا دجلہ کے کنارے پانی میں اپنے عکس کو بیان کر دے جو بھی تم نے مجھ سے سنا وہ سب بیان کر دے دجلہ میں اپنے پانی میں اپنے عکس کو بس بہلول دوڑے دجلہ کے کنارے آکے پانی کی عکس کو وہ ساری حجیثیں کالا ایمام کالا ایمام کالا ایمام کالا ایمام چنانے لگے وہ عکس پانی سے زندہ ہو کے اٹھ بیٹھا وقایا قانا ایمام کالا اوازل ایمام کالا ایمام کالا ایمام کالا بایا ہو گئے اوست محل رہے ہیں کالا بایا وہ کہہ رہا ہے میں تو ہوں کہا یہ کیسے ہوا میں بہلول ہوں اکشو بھی کہہ رہا تھا میں بہلول ہوں اب گھبر آ کے کیوں بھاگے اکشو بھی ساتھ بھاگا بس امام کے قدموں میں گرا کہ آقا دیکھئے سرکان نے کہا بہرون گئے ایک تھے آئے تو کیا بہر کا سرکار میں نے شان محمد والے محمد بیان کی پانی میں میرا آکس زندہ ہو کے بیٹھ گیا کہا مالک یہ کیا ہے مسکرہ کے فرمائے اسی کو ہمزاد کہتے ہیں تو اب ایک مشورہ جدی جدی دے رہا ہوں جو جندر منتر سے ہمزاد جوڑتے ہیں وہ نہیں ملے گا محمد والے محمد کا ذکر کرو بہر 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 بہرièrement فرمائے بلہ بہر 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 بیان آپ کا سرکان یہ ہمزاد ہے ہاں آقا آقا کی کیسے ہو گیا ہے کہاں جو کچھ تم نے پڑھا شکر کرو تم نے مکمل نہیں کیا ورنہ سارا دریاء زندہ ہو جا تھا ہمارے ذکر کی وزیلت سے تب امام نے مجھتنا کہا او بہلول ہم نے ہی یہ سوال تمہارے کلیجے میں ڈالا جا ہم نے ہی چاہا تھا کہ تم ہم سے پوچھو تاکہ ہم مومنین کے لیے قیامت تک کے لیے اپنا ایک صدقہ جاری کر دیں سنو بہلول مومنوں تک سونے کے پانی سے لکھ کر پہنچا دو کہ تمہارے قاظم بادشاہ نے کہا ہے کہ جب تمہاری بیماریاں لا علاج ہو جائیں اور کوئی امید باقی نہ رہے پانی میں اپنے اکس کو جو بھی ہمارے بارے میں آتا ہے اپنے اکس کو سنا دو پھر اس پانی سے نہا لو میں قاظم جانوں زندگی جانوں تمہارا امام تمہیں حدیعہ کر رہا ہے تمہارا امام تمہیں حدیعہ کر رہا ہے حالی سمجھ رہے لے حضور اللہ حب کیے کہ آپ جاراں وہ بری مسئلہ بھی حل کرتا جاؤں کہا گیا وہ بحلول میں جنت دے دی بحلول تو نوکر بھی جنت دے دي یہ تصرفِ امام ہے حضور یہ تصرفِ امام ہے تصرفِ امام ہے یاد رکھنا یاد رکھنا اسے تصرفِ امام حاجی تھے حاجی منامِ ان پہ رافضی کہہ کر پانی بند کر دیا گیا تاریخ کا بھیانت چہرہ بھی کبھی دیکھو در رافضی ہیں ان کے امام کو کہتا ہے تو حج کے موقع بند اور رافضیوں کو پانی منامِ نہ دو مومنین خیموں سے نکلے اور آگے اپنے وقت کے امام کو پکار بے گئے سخی کہاں ہے تو پانی بند ہے آج ہی اوپر تب ہوا کو حکم دیا بحلول تک پہزام پہنچا اور بحلول سے کہے کہ کل چھوک میں بیٹھ جائے کل چھوک میں بیٹھ جائے بس یہی رکھ جاؤ آؤ میں تمہیں انواقیہ سناؤ پھر آکے میں اس سے متصر ہو جاؤ تاکہ تمہیں قازم کا بتا چلے کہ قازم معاشرے کو زندہ کیسے رکھ دے انسان پہ کس قدر رہت و کرم تھا قازم کا کیا سبحان اللہ اس بادشاہ کی سخاوتیں تو میں ابھی شروع بھی نہیں کر سکا کہ میں بادشاہ کی تم یہی سخاوت سمجھتے اور کتنا چھوٹا دیماغ اور سوچ ہے ہماری کہ ہم صرف یہی سخاوت کہ کوئی مومن بیچارہ آیا میرے پاس کیوں؟ تو خرچے کے پیسے نہیں ہیں امام میں دے دی ہے کسی نے کہا ہمارا کرزہ پا ہوتا ہے کرزے دے دی ہے کسی نے کہا اولاد نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حاجت روائی ہے کہ امام نان نفقہ دیتے رہیں یہی حاجت روائی ہے نہیں امام صرف نان نفقہ نہیں دیتے یہ تو صدقہ جاری ہو چکا ہے اپنا ہی صدقہ جاری کر کے پھر صدقہ دے دیں ارے یہ مانو دولتیں یہ تو ٹھوک رہے ہیں سونا بن گیا یہ ہو گیا ارے بھائی امام اس سے نہیں پہچانے جاتے بس صرف دو جملے سنو امام ایسے نہیں پہچانے جاتے جیسے آپ پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہو گیا تو امام پہ امام پختہ ہو گیا کوئی قریبی ٹھوٹ ہو گیا تو امام پہ امام کمزور ہو گیا امام وارث ہوتا ہے وارث وارث سرکاریں صاحب العصر والزمان سے تاج نار وقت سے پوچھا گیا سخی آپ تو غیب ہو جائیں گے ہر امام اپنے مومنوں کے گزے دیتا تھا فرمایا سنو میں وارث ہوں ہر مومن کے کرزے کا بھی اس کے فرائض کا بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جو امام اپنے ماننے والے کو راستے میں چھوڑ دے وہ بھی کوئی امام ہے تمہارا بروسہ نہیں بن رہا سرکار اسی لیے ہمیں موسیٰ کازم ہی سمجھ نہیں آ رہے یہ پچپن سال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن جلدی سے سنو بھائی تاکہ میں سرکار عباس تک بھون جو خمال ہے سرکار عباس اور کازم بادشاہ کا رشتہ عجب ہے عجب رشتہ ہے عجب رشتہ ہے یقین جاری ہے اگر میں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں یوں عرض کر دوں یوں عرض کر دوں کہ دن کی روشری میں کازم نظر آتا تھا رات کی تاریخی میں مسلح پہ کازم عباس نظر آتا تھا اتنا گہلا تعلق ہے اگر تم سیرت کو جانتے بوتو اور اگر سوٹ عرمی بلند ہے تو تمہیں ساری کہتیا سمجھ میں آسکتی ہے میرے بھائیو لیکن یہاں سنو امام بیٹھے گئے اور بہلوڑا گئے کہا مالک ہے یہ پیرچ میں کیا رکھا بھائی کہا یہ کچھ جوگ ہے کہا سرکار یہ جوگ یقینا رزق امام ہے رزق امام ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ رزق امام ہے کہا سرکار کیا رزق امام میں سے بھی آپ کی سخابت ہے رزق امام سے نہ جان رہے ہیں آپ پتہ نہیں آپ ہیتنا بھٹیں گے میں بتاؤں کہ رزق امام کیا ہو میں صدقے کی بات نہیں کر رہا میں رزق امام کی بات مانگنے والے نے بھی رزق امام میں سے صحابت کا مطالبہ کیا کہ آپ کریم ابن کریم ہے کہاں تو کہا کیا آپ کے رزق امامت میں سے کچھ سخابت سخی مسکرائے اور ایک جو سمجھ لیجی اٹھایا اور کہا بیلول ہاتھ آگے کا بیلول نے ہاتھ آگے کیا آپ نے جو سرکار اکازم نے اس کے ہاتھ لیجی کہا یہ لے لو اب جب لے گئے تو بادشاہ مسکرائے کہا بیلول ایک بات تو سنو جی سخی سنائیے حکم کیجئے کہا بیلول دانہ بیچوں گے یا کھا جاؤ گے سرکار نے پوچھا یہ دانہ بیچوں گے واپس یا کھا جاؤ گے بیلول کو دانہ کیوں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے خیصلے کر کے دانہ نہیں بنا وہ امتحان ایمان میں کامیاب ہوا تو ایمام نے اسے دانہ کہا وہ جو ہوتا نا اس کے ہاتھ پہ پڑا تھا ایمام نے کہا کھا جاؤ گے یا بیچوں گے اس نے مٹھی بل کرتے کی سرکار بیچوں گا میں آدم نہیں کھا کے جنت سے نکل گا سرکار بیچوں گا کہاں سے مسکرائے کہاں کیا کی مطلوگے سرکار آپ کے دیا ہوئے بہت کچھ ہے ہوں فقیر لیکن آپ کا دیا ہوئے بہت کچھ ہے پتہ نہیں یہ محلول کیوں جمعہ آپ کا دیا ہوئے بہت ہے ہوں فقیر آپ کا دیا ہوئے بہت ہے سرکار یہ دیجئے یہ رزبے امام سے ہے یہ دیجئے لیکن سرکار سخی اس کی قیمت مو مانگی ہاں ہم مانگو تمہارا مومی تو ہمارے ست کے ہی بنا ہے مانگو تو سعی تا سخی پھر صرف اتنا دے دیجئے بے شک آپ کلوں نہ محمد ہیں بے شک آپ علی ہیں بے شک آپ ہی حسن و حسین و سیدہ ہیں لیکن سرکار میری بڑی خواہش تھی کاش میں امیر کے زمانے میں بھی ہوتا اور میں امیر کے ہاتھ کو دیکھتا کیا کہہ دے اور میں امیر کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہاتھ ملاتا وہ اس قرآن یہ بادشاہ کہا اچھا یہ کی بچائی ہے آپ نے اپنی آبا میں اپنا قازم نے ہاتھ ڈالا اور کہا بہلو میری آبا کے نیچے میری ہاتھ کو تھاؤنے میں قازم ہوں لیکن آب تجھے علی ملا ہوں بس اب آبا کے نیچے ہاتھ پہ اور ہاتھ پہ ہاتھ آیا نہ جانے پہلو کیا ہوا کہ اس سے تقبیرِ پلند کی صدی نے کہا اب تمہیں وہ لمس مل گیا جو تم چاہتے تھے کہا بادشاہ کمال ہے کمال ہے میں نے لمس بھی پایا محسوس بھی کیا کہ ید اللہ کیسا تھا بس یہی رانہ تھا اور یہی روایت کو رکھے واپس جا رہا ہوں یہ بہلول مینہ میں پانی بند کر دیا گیا ہے کل چوک میں بیٹھ چوک میں یہاں سے بادشاہ کی دلھن گزرے گی اسے کہنا میں جنت دیتا ہوں یہ اپنے زیورات کو چھوڑ یہ مجھے نہیں پتا بھائی مجھے میں یتین کیا کہ مجھا پاک کیجئے گا میں تو پڑھنے والوں کی جوتے اٹھانے کے بھی لائے لیں لیکن صرف اتنا خیدوں کہ جنا مجھے جتنا میں نے پڑھا یا میں نے دیکھا میں اتنی بزارش کروں گا اس سے زیادہ مجھے بادشاہ کی بیوی کا ہار خریدتا کون تو مجھے نہیں علم لیکن اتنا پتہ ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا بیلول جاک کو چھکے تمہارے قریب جنت لینے کے لیے اس کے کان میں کہنا یہی سے سیدھی مکتا جائے منہ میں جا کے نہر بنوائے اور جب نہر بن جائے تو بانی کی چوٹی پہ یعنی پہاڑ کی چوٹی سے نہر شروع کرائے اس چوٹی پر جا کر مجھے پکارے میں پانی کا امام میں پانی کا امام میں پانی کا امام جاری کروں گا پانی کو وہاں جا کر آج بھی نہر سبیدہ آپ نیٹ میں دیکھئے نہر سبیدہ یہ امام نے یہ امام نے بنوائی تھی اپنے حکم پہ سبیدہ سے سبیدہ جب سواری گزری تو پہلوں نے ستا دی میں جنت بیستہ ہوں ہے کوئی لینے والا وہ فٹ اتری فٹ اور آگے جھک کے کہنے لگی فورم سے پیغام دیا دیا اور کہا اس نے کہا عجر عجر کیا ہوگا اس نہر کا عجر کہا جھولی آگے گھر یہ کہہ کے اب پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں جنت کیسے دوں کہ ہواں نے حکم سنایا کاظم کا لہ جایا خوند رہا تھا پہلوں اسی لیے ہم نے تمہیں کشیب النعر وال جنہ کے ہاتھ کا لبس دیا تھا کہ تو جنت باہت بیا علی حق ناری ہی ناری چیک wedding کیا آپ نے حق ادا کر دے نعرہ لگا 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 یتنا بڑا کبھلا نے جولا دیا اتنا بڑا نعرہ آئے گا جو جندت میں بیٹھا ہوا ہے یقینہ مام کے فضائر آپ سن رہے ہیں علی کا نعرہ لگا دی گئی ہے اپنی واس کو نجف تر پچا دی گئی ہے مبی سے دل کی مرادیں پا دی گئی ہے ایسا نعرہ جیسے بولا دی کو نعرہ سننا چاہتے ہیں مل کے بولوں دک سے بولوں جا بہت ہے پنجا کو نعارا ہے میری چالش پہنچ رہے ہیں کہ امام زندگی کیسے بڑھ رہای ہے وہ قید میں نہیں ہوتا بادشاہت قید میں ہوتی ہے مبائی توحید کبھی قید میں نہیں ہوتا بادشاہت قیل میں ہوتی ہے بادشاہت چمجھ رہے ہو نا تو اس طرح سے قادو میں لبس رہی دیا گیا اٹھا گئے زمیدہ گئی اس نے جلدی جلدی نہر بنوائی جو آج ہو جب وہ جھوٹی پہ گئی حیران ہوئی پھانی چٹیہ لگے 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 پہاڑ سے کیسے نکلی تب حوان پیغاملیہ زمیدہ درمیان میں کھڑا پتھر اٹھا اور کہے یا علی بس پانی ابل ابل کے نہر میں نکلا حاجی موضوع کھرنے لگے موضوع کھرنے لگے مومنوں نے نہر کو گھیرا ڈال لیا جو ہمارے قاظم کا صدقے سے موضوع کرنے والوں موضوع کھڑا مرحبا شمچ رہے اونسا لگہ حرام ہو امام پہ حرام ہو تمیل وقت رکھا کرو موضوع کھڑا تکی بعد شئاہوں کی شیرت کھڑا یہ علم ہے مرحبا بے شکتہ ہے نہیں یہ قاضم کا عنوان حقیقت سے گزر جانے کا عنوان ہے حقیقت سے گزر جانے کا یہ علم نہیں ہے یہ علم نہیں ہے سرکار کس کی جرت جو کہے میں عالم ہوں کس کی مجال جو قاضم کے سامنے اپنے آب کو کہے کہ میں عالم ہوں نہیں سرکار لیکن یہ تو سیرت کے ایک پہلو ہے بس ایک سخاوت سن رہی آپ کو پتا کہ تو جہاں کہے گے میں روحی آگا سخاوت ہی تو پتا کتنی کم ظرفی ہے کہ تم نے اسے باب الحوائج اللہ کی طرف سے نہیں مانا اپنی حاجتوں کے پورے ہونے سے مانا ایدار سے مانا یعنی ماننا علیوں کو لیکن رہنا پستی میں چمال ہے جنب بلندی لائیے بلندی علی کو جگر سمجھنا ہے تو بلندی میں بار بار آؤں ڈا میں چہرے بدل بدل کے آؤں ڈا بس تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا پہچانتے رہنا کہا تھا میرے صاحب نے کہا تھا میرے صاحب نے لیکن آنکھیں کھلی نہ رہ سکیں معذرت کے ساتھ آنکھیں کھلی نہیں رہ سکیں لیکن قاضم بادشاہ کی صحابت اور آج تو کبھی بھی نعمت لاؤں گا کس کا کتنا قرضہ ادا کیا اور کس کا کتنا قرضہ رہ گیا کس کو پھرچا لیا کس کو درہم دیئے کس کو دینار دیئے کس پتھر ٹھوکر ماری وہ سونے میں بدل گیا کبھی محمد والے محمد کی ٹھوکر کا مخادرہ سونے کی تبدیلی سے نہ کرنا کیونکہ سونا بھی بارحال ان کا لواب ہے ٹھوکر کی عظمت کو دیکھنا کتنی محدود بچپن کی سوچ ہے کہ ٹھوکر ماری پتھر سولے کا ہو گیا تم نے اس پتھر کا بھی مقدر دیکھا ہے جس نے ٹھوکر سے اثر لے لیا پتھر دو پتھر دو سڑک پہ پڑھو پتھر دو ٹھوکر کی مارفت لے کے سونے میں بدل جائے تو مومن ہوگے نہیں بدل مارفت لے پتھر دو سوڑے پتھر دو چار کے سونے میں abst completamente مارفت لے پتھر دو گھے نہیں پھرد Chongとی اللہ کو اکبر ٹھوکر کو سمجھے سونے پہ بدل گیا یہ نہ سمجھے سونا اسی لیے مرد پر حرام ہے کہ تم کہیں ٹھوکر سے نہ بھٹک جاؤ بہتا نہیں میں نے کیا عرض کیا آپ نے کیا سنا یہ بھی تو کوچی ہو سکتی ہے نا سرکار لیکن حضور ٹھوکر کو سمجھنا تھا تبدیل ہو گیا پتھر سونے میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی معنی نہیں رکھتا جنہوں نے اندے کے خدا کو خدا بنا دیا تم پتھر سونے میں بدل کیا وہاں روتے پھر رہے والا آئے grasses آئےוך آئے آئےooky آئے hyped تم پھر سمجھے ہی نہیں کہ یہ باب الحوا Having کیوں کہلاتے ہیں آئے آئےHAEL یہ باب الحوا knead آج زندگی میں تمہیں صرف متوجہ کر رہا ہوں کبھی یہ دعویٰ نہیں کہ میں بدلاروں فنان کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں نہیں میرے بھائیوں نہیں میرے دوستوں صرف اتنا حدیع کر رہا ہوں کہ ہر جہاں ہوایج حاجتوں کی جمع نہیں ہوتی یہ کلام کا عوثنہ ہے جہاں بادشاہ نے اپنے آپ کو باب الحوایج قرار دیا نا ان کلمات کو بھی تو دیکھنا تھا نا کہ باب الحوایج کیوں کہہ رہا ہے حاجتوں کا دروانہ جہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں نہیں حضور بالکل بھی نہیں ہوایج قلب کی جمع بھی ہے یعنی دل کو بھی کہتے ہیں حاجت دل کو کیونکہ حاجت منبا ہے قلیجہ یعنی جب وہ حاجت کرتا ہے تو دماغ نہیں کرتا دماغ تو کہتا ہے غلط ہے کہ صحیح حاجت پیدا ہوتی ہے قلب میں اسی لیے قلب کو بھی آجت کہتے ہیں باب الحوایج دنوں میں رہنے ہو بابا 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 باب تو ان کے بیچتا رہا ہے تجھے کیا پتہ بھاگ الحوائج حاجتوں کے پورے کرنے والے کو نہیں کہتے جو اپنا لمس دے کے ہاتھ سے جنت تقسیم کرا دے وہوں سے حاجت روائی کے لیے قلوب کے مالک غلب کی حرکتوں کو جاننے والے اللہ حق قلب کی طہارت دینے والے قلب کو خدا کا گھر بنانے والے یہ سب معنی ہیں باب الحوائج کے حاجت میں کیا مانگیں اللہ خطر دے لو بڑے ہوگی لٹر مارے حاجت اٹھو کمان نہیں حاجت اٹھ نہیں ہوتی حاجت روائی غلط نہیں ہوتی اسی لیے یہ جو دنیا کے صدقے مانگتے ہو نا امام سے یہ خلق ہو چکے ہیں یہ صدقہ دیا جا چکا ہے ان سے جب بھی مانگو علی مانگو بھیک مانگو ہمیں کازیم ہمیں علی دے دے ہمیں علی دے دے ہمیں علی دے دے علی دے دے ہمیں علی دے دے پھر تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے رشید حجری تھا جیسے میسہ میں تمہار تھا رشید حجری فانسی پہ لگے ہوئے ہیں ہم مصر ہیں بتا نہیں تمہوں نے جانتے ہو کہ نہیں میری لاکھوں جانے کے پر رشید حجری کی انہیں بھی لائن دے دے میسہ میں کیسے نام لے روز کا اس نے ہاتھ کاٹ دیا تھے ٹانگیں بھی کاٹ دیا تھے اور کھجور پہ انہیں بھی لٹکا دیا گیا تھا اب وہ جب کھجور پہ لٹکے ہوئے تھے کمان ہے تین دنوں گئے تین دنوں گئے تو بھوکم ہوگے ان کے پاس کسی نے نہیں جانتا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا ایک خاتون جو عیسائی تھی وہ کام کرنے کے لئے دوسرے گنارے جانتا تھے وہ جب قریب سے گزنی نہ کرتا تو تیسرے دنوں گئے رشید حجری نے کہا اے خاتون میں نے تین دن بعد کسی کو دیکھا رہا ہے تو میرے قریبہ میں تجھے علیق فضائل سنا سبحان اللہ اس حالت میں میرے قریبہ میرے قریبہ میں تمہیں علیق فضائل سنا اس نے کہا میں عیسائی تھیوں شخص تو اس حالت میں بھی کسی 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 کر کر رہا ہے باہ 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 تانچہ کبھا جا رہا ہے کہا میں دوسرے گنارے کام کرتا ہوں کہا ماں سے کیا میں نے کہا میں نے کچھ پیسے کھنی گا میں نے سنا ہے آج امیر شہر بھی پیسے بانٹ رہا ہے تو میں دنہوں کو دینار لینے جا رہی ہوں تو کہا اچھا اگر میں اس سے زیادہ تمہیں لیں کیا بات ہے پاسی پہ لٹکا ہوا رشید کہہ رہا ہے ہاں فاؤں کٹے ہوں ہیں اس نے کہا اس حالت میں بھی تیرے بس بک ہے کہا اچھا بس اتنا کام کرتے کہ اپنے چادر بچھا دے جہاں میرے خون گل رہا ہوں اور ذرا خجور کو ہلا تاکہ میرے کچھ قطرے دیکھ جائیں بڑا کیا کہنے اس نے کہا میری چادر گل دی ہو جائے گی کہ نہیں تو کہتے تو دیکھیں تو میری بات سنے گی نا اچھا اے شکس پہ رحم آ رہا ہے لے میں نے چادر بچھا دی اس نے خجور ہلا گی تھر تھر قطرے گرنے لگے اور جب وہ چادر پہ آئے کہ ہیرے چہران بننے لگے آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوااااااااااااااااااااااااا اچھا مصال ہے اتنا پر Isra Ah Sen 教enin nuezhergane kadarjee اور پر آنا اچھا hani��� imper bizim decipher کافی ہیں یا کچھ او ell puppies یا ورائید جا preaching خزانہ آر آ رہایم کے لئے مجھے مجھے